اسلام علیکم خوش آمدید مدیہ کی دنیا میں کیسے آپ لوگ سب آج ایک مزیدہ شاندار بریک فاسٹ ریسپی لے کے آئے ہوں اگر آپ بریک فاسٹ کے علاوہ بھی اسے بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں بلکل چکن جیسا زائیکہ کیمے جیسا اور آپ لوگ اتنی مزید کی ریسپی کبھی بھی سکپ نہیں کر سکتے بہت شاندار ریسپی ہے جھٹ پڑ سے بننے والی ٹھیک ہے تین چار پیاز لے لیا تھے درمیانے سائز کے اس کے اندر ایک ٹیمارٹر میں نے ڈال دیا ہے پہلے میں نے فاسٹ آئل لیا تھا ٹھیک ہے اور آپ آئل لینا چاہیں گھی لینا چاہیں یہ آپ کی چوائس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ مسالے اس میں ڈالیں گرم مسالہ ہے بزاری اور گھر کا نمک ہے ہلدی ہے بلیک پیپر ہے کوٹی لال میرچ ہے اور کوٹی سرخ میرچ کا پوجر ہے ٹھیک ہے اپنی ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اپنی ٹیسٹ کے مطابق ڈالا ہے اتنا جو کوکنگ کرتا ہے روزانہ اسے اندازہ ہوتا ہے بٹ ایک نیو ریسپی مل جائے مزے کی تو وہ زیادہ مزا آتا ہے کہ میں بھی اس طرح ٹرائے کرتا ہوں یا کرتی ہوں کیونکہ آج کار آدمی اور عورتیں سب ہی کوکنگ کرتی ہیں اور اس لئے میں نے کہا کوئی بھی دیکھ رہا ہو تو اس لئے دونوں کو منشن کر دوں ٹھیک ہے اور اسے اچھی طریقے سے اب میں بنائی کروں گی ان کے مسالوں کی اور بہت ہی مزے کا بہت ہی مزدہ بریک فاسٹ بنا تھا بریک فاسٹ کی ریسپی ہے اور پروٹھے کے ساتھ یا رومالی روٹی کے ساتھ آپ لوگ نان کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں اور ہلکا سا پانی کا چھنٹہ لگایا ہے تاکہ نیچے نہ مسالہ جلے اور اچھی طریقے سے اس کی بنائی ہو جائے اور نیکسٹ اس میں 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 نے پانچ انڈے ڈالے تھے ٹھیک ہے آپ کی چوائیس ہے آپ تین ڈالنا چاہیں اس کے ساتھ سے دو کی بنانا چاہیں چار کی بنانا چاہیں چھے کی ساتھ کی جتنی بھی آپ نے بڑھانی ہے تو آپ بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں نے الگ سے نکال کے دیکھ لیا ہے تاکہ ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی انڈہ خراب نہ ہو میری عادت ہے شروع سے الگ سے الگ سے سارے انڈے دیکھتی ہوں میں اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی اور بہت مزے کی اور بہت بیسٹ ریسپی ہے اور یہ بلکل ایسے لگتا ہے جیسے میں نے مٹر کیمے کی ریسپی بنایتی تھے سیم ویسائی ٹیسٹ بلکل کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ انڈے مٹر ہیں اور آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی اور مٹر جو تھے وہ میں نے اس میں پانی ڈال کے ککر میں رکھ دیا تھا تاکہ وہ جلدی صرف پانچ منٹ میں میں نے وائل کیے ویسے وائل ہوتے بھی نہیں ہے سخت رہ جاتے ہیں ان کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے اسی لئے میں ککر میں رکھ دیتی ہوں تھوڑا سا پانی ڈال کے پانچ منٹ لگے تھے اور مٹ لگا تھا اور اس پہ نہ بھی جائیے آپ فوراں مت جج کر لیا کیجئے اور سکپ کر کے چلے جاتے ہیں آپ فل ریسپی کو وچ کریں آگے ریزرٹ دیکھیں اور لک دیکھیں اس کی اور پھر آپ لوگوں کو پتا چلے گا ابھی صرف اس کی بنائی ہو رہی ہے اب یہ بلکل بھی تیار نہیں ہے آدھا بھی تیار نہیں ہے اس کی لک دیکھیں کہ اتنی مزے کی جیسے کیمہ مٹر بنا ہے اور میں نے اتنے شوک سے کھانا کھایا ہے اس کا مطلب روٹی زیادہ کھائی اور میرے موں میں پانی پھرا آ رہا ہے اسے دیکھ کے اور بہت ہی مزے کا چھٹ پٹ سے بننے والا بریک فاسٹ کی ریسپی ہے بیسٹ ریسپی ہے ایزی ریسپی ہے اور آپ ویسے بھی اسے دوپہر میں لنچ میں جنر میں بھی تیار کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی چوائس ہے اس کے اندر میں نے کوری انڈر ڈال دیا دھوکے اور یہ دیکھیں پانی بلکل تھوڑا سا ہی ڈالا تھا اور ڈرائے ہو چکے ہیں اور مٹر بھی بلکل اچھی ہیں اچھے طریقے سے گل کے ہیں اور اب میں ان کو ایڈ کر دوں گی جو تیار کیا تھا برجی ٹائپ بنائی تھی انڈے کے ٹھیک ہے اس کے اندر ایڈ کر دوں گی مٹر کو بھی اور تھوڑے دیر پکاؤں گی اور بس کیونکہ انڈے کی برجی دونوں ہی پکے ہوئے ہیں اچھے طریقے سے اور ڈن ہو جائیں گے آپ لوگ یہ چاہے ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ لوگ کو کیسی لگی یہ سیمپل سی ریسپی انڈہ مٹر کی اور برک فاسٹ کی بیسٹ ریسپی ہے اور پلیز اپریشیٹ کیا کیجئے اور ووچ فل کیا کیجئے اگر فل نہیں کرتے تو تھوڑی سی تو کیا کیجئے اور تائنکیو سو مچ آپ لوگ کے پیار کا تھوڑی سے وقت میں اتنا سارا پیار دینے کا میرے ولوگز اور میری کوکنگ اور میری ریمیڈی اور میرے پیار اچھی اچھی جیسے آپ لوگوں کو مشین کی ویڈیو اور سب ویڈیوز اچھی لگی بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے سٹے سیف